نہیں ملتا ہے اور تو اور جب پیوکے کے لوگ تھوڑی بہت آجادے کی مانگ کرتی ہیں تو ان کا دمن کیا جاتا ہے اب پچھلے دو سال سے تو ایک اور اینگل چل چکا ہے پیوکے کے لوگوں نے سیڈنلی ریلیس کیا کہ بھارت کا کشمیر کس طرح سے اتنا خوشحال مہور کی طرف جا رہا ہے بھارت کے کشمیر میں ٹورزم ہو رہا ہے بھارت کے کشمیر میں ٹریڈ انڈسٹری اگری کلچر سب آگے بڑھ رہا ہے یہ بات کشمیر کے لوگوں کو تو بہت زیادہ پسند آ رہی ہے لیکن پاک دکرت جو کشمیر ہے وہاں کے لوگ امید لگائے ہوئے اور اسی لیے مودی سرکار سے گوھار لگاتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی ولا ہے بھارت میں کر لیجئے اور یہ بات پاکستان سرکار کو شہوا سرکار کو بلکل مفید نہیں لگتی بلکل بھاتھی نہیں ان سب کے ساتھ ہی عمران خان کو لے کر بھی ایک اپ ڈیٹ ہے عمران خان کو کوٹ سے لگا ہے قرارہ جھٹکا یہ جھٹکا کیسے لگا ہے آپ جانئے عمران خان کی زمانہ تیاچکا کوٹ نے خارج کر دی ہے عمران پر عراجتہ پھیلانے کا آروپ ہے آتنگواد رودھی کوٹ نے یہ سخت ٹپڑی کی ہے عمران خان کی جو حرکتیں ہیں وہ آتنگوادی جیسی ہیں کوٹ نے یہ ٹپڑی کی ہے اور یہی وجہ ہو سکتی ہے عمران خان نے پچھلے ہی دنوں کہا تھا نیائے پالیکہ پر کوئی بھروسہ ہے نہیں نو مئی دوہزار تیس کو ہنسا جو ہوئی تھی وہ پوری طرح سے پری پلانٹ تھی یہ کوٹ نے کہا ہے کوٹ کے بیان پر پی ٹی آئی کا بیان سامنے آ گیا اور یہ کہا آتنگواد رودھی کوٹ کا بیان بے تکا ہے پی ٹی آئی اس فیصلے کے خلاف ویرود کرے گی یعنی کوٹ کی طرف سے جو زمانہ تیاشکہ لگائی گئی تھی اسے خارج کر دیا گیا اور اب پی ٹی آئی یعنی کہ عمران کی پارٹی کہہ رہی ہے اس کے خلاف ہم جائیں گے اور اس کا ویرود ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ جو بیان دیا گیا ہے کہ ہنسا عمران خان کی طرف سے ہوئی یا پھر پری پلانٹ تھی وہ بیان بلکل بے تکا ہے عمران پر عراجرتہ پھیلانے کا عروب لگانے کے چلتے ہی آتنگواد رودھی کوٹ نے یہ سخت ٹپڑی کی اور زمانہ تیاشکہ خارج کر دی یہ کہا کہ عمران کی جو خرکتیں ہیں وہ آتنگوادیوں جیسے ہیں سنجیف جی پی ٹی آئی یا پھر عمران خان جو بھی دعوی کر لے لیکن فیلال تو چوترفہ گھرے ہوئے ہیں یا پھر یہ کہہ لیجئے جس کی لادیوں اسی کی بھیس یہاں پر پی ٹی آئی ابھی ستہ سے دور ہے اسی دیے بھی یہ پریشانیاں جیل رہی ہیں وہ ابھی سب سے بڑی جو وہاں پر لاتھی ہے وہ وہاں کی آرمی اور آئی ایس آئی کی ہے اور جائی رہے کی جیسا کہ آپ نے ایک مسہور کا حوت کہی جس کی لاتھی اور اس کی بھی پاکستان میں جو واسطوک شاشن ہے وہ پاکستان کی آرمی اور آئی ایس آئی کا ہے اور کبھی وہ پرتیق شروع سے اور کبھی پروک شروع سے آرمی اور آئی ایس آئی ہی شاشن کرتی اور عمران خان کی جو سب سے بڑی سمسیہ یہ ہے کہ ان کے آرمی اور آئیس آئی کے ساتھ سمبت اچھے نہیں ہے اور میں یہاں پر جیسا کہ ہم آپ کے چینل پر ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو جیدوسری ہے وہ اس طریقے کے جو وہاں کے دکھاوے کی جمہوریت سے اور اس کے جو کوپربھاؤں ہیں اس سے اچھوٹی نہیں ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی کسی نیتا کو پاکستان کی آرمی اور آئیس آئی اپنا سپورٹ دیتی ہے تو اس نیتا کے سطح میں بیٹھنے کی جو سنبھاؤں آئے ہیں بلوتی ہو جاتی ہیں ان کے نیتاؤں کے اوپر جو کیسے سے ان کی سنکھیا گھٹی جاتی جیسا کہ نواز شریف کی کیسے میں آپ نے دیکھا اور وہیں جس کسی بھی نیتا کے بیردھارمی اور آئیس آئی کھڑی ہو جاتی ہے وہاں پر اس کے خلاف نیالے بھی نیڑے دینا شروع کر دیتا ہے عمران خان کے اوپر ورطمان سمجھ میں ایک سو پچاس اور کچھ دعووں کے اندرسار لگبک دو سو کے لگبک کی چھوٹے بڑے کیسے اگر کل ملا کے دیکھیں تو ہیں اور ان کے ان کی موسیبتیں میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ تب تک پم نہیں ہوں گی جب تک کہ ان کے آرمی اور آئیس آئی کے ساتھ جو ایکویشنز ہیں وہ آنکول نہیں ہوتے ہیں اور ابھی اس کی کوئی سمبھاؤنہ نہیں دکھائی دیتی ہے ایک بات اندر میں میں یہاں پر اوپر کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی آدمی اور آئیس آئی کسی بہت بڑے لوگ پریے سخص کو بردست نہیں کر سکتے اور عمران خان کے ساتھ سب سے بڑا ایک ان کا پلس پوائنٹ بھی کہی ہے اور وہی سب سے بڑا ان کا مائنس پوائنٹ بھی ہے تو وہ بہت لوگ پریے ہیں یعنی کہ انڈپینڈنٹلی اگر کوئی ستہ میں رہتا ہے اپنے فیصلے کرتا ہے تو وہ وہاں کی زینہ یا آئیس آئی کو پسند بلکل نہیں آنے والا اس لیے بھی 36 کا آکڑا یہاں پی ٹی آئی سے ہے آپ رہیے گا پاکستان کے وزیرستان کو لے کر ایک اپ ڈیٹ ہے پاکستان کے وزیرستان میں آتنکی حملہ ہوا ہے یہاں پاکستانی سینہ پر آتنکیوں کا کہہ ٹوٹا حملے میں تین پاکستانی سینکوں کی موت ہو گئی ہے آتنگوادیوں نے کوٹ آزم کی ناکے بندی کی ہے یہاں پاکستان کے پی ام شہواز شریف نے اس پوری گھٹنا کو لے کر دکھ ظاہر کیا ہے آتنگوادیوں نے کوٹ آزم کی ناکے بندی کی اور اس گھٹنا کو لے کر ابھی حلچل اور دہشت دونوں ہی دیکھی جا رہے ہیں پاکستانی سینہ پر آتنکیوں نے کیا ہے یہ آٹیک جس میں تین پاکستانی سینکوں کی موت ہو گئی ہے یوں کہ دیونا سر آئے دن آتنکی حملے ہو رہے ہیں اور آئے دن پاکستان میں جو عام لوگ ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ دن بدلیں گے کب اس آتنگ سے چھٹکارہ ملے گا کب اور ایسا لگ رہا ہے سرکار اور سینہ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیا ہے جی ہاں پاکستان میں جو سینٹرل ایجنسیز ہیں وہ سب دور دراج کے شطروں پر کنٹرول رکھنے میں فیل ہو رہی ہیں وزیرستان میں جو یہ آتنکی حملہ ہوا جس میں کہ ان کے ایک لیپنین کرنل ایک کیاپٹن اور جوانوں کی موت ہوئی یہ اس طرف انگیت کرتا ہے کہ پاکستان کی آرمی بھی فیل ہو رہی ہے وزیرستان پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اتنا دور دراج کا ایریا ہے اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں وہاں سے جو ٹرائبلز ہیں وہ بہت ہی کھنکار لڑاکے ہوتے ہیں ہاں ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے کیونکہ ان کو افغانستان سے ہتھیار مل جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں گرنیڈ لانچرز ہیں کیونکہ تالیبان کے جو لڑاکے ہیں وہی ان کو گرنیڈ لانچرز دے رہتے ہیں میں آپ کو ہسٹوریکل ہی بتاتا ہوں کہ انگریجنو بھی وزیرستان کو دبانے کی بہت کوشش کی اور رائل ائر فورس جو تھی انگریجوں کی انہوں نے بھی وزیرستان پر بمباری کی اس کے بوجود برٹیش آرمی اور برٹیش ائر فورس وزیرستان کے جو بہت ہی کھنکار لڑاکے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں ناکامیاب رہی پاکستان کی آرمی کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ اگر پاکستان کی جنتہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے سرکار ان کو سیکھنا پڑے گا کہ وزیرستان کے لوگوں کو اگر ساتھ میں رکھنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے ان کا دل اور دماغ جتنا پیار اور محبت سے ان کو جتنا ہتھیاروں کو بل پر کوئی بھی وزیرستان کے لوگوں کو دبان نہیں سکتا ہاں جس طریقے کے ابھی حالات ہیں حالات سدھیں گے دور دور تک یہ نظر آتا نہیں ہے ایکویشنز جس طریقے کے ابھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یوکی ریمنا سر سنجیف جی بہت شکریہ ساتھ میں جنڈنے کے لیے اس ڈسکشن میں ساتھ میں رہنے کے لیے ساتھی ساتھ پاکستان جہاں پر شہباز شریف کی سرکار پر بڑا سنکٹ منڈ رہا ہے شریف کی سرکار کو گرانے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں